عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تیرے بابرکت مہینہ رمضان کے چھے دن باخرے گئے اور چھے دن بعد شیطان کو تُو آزاد کر دے گا اور یہ چھے دنوں میں میرے مسلمان میں پریکٹیکل لی کیونکہ اسلام نیچرلی اور فطری اعتبار سے جو انسان کو لاجک کے اعتبار سے سنس کے اعتبار سے وزڈم کے اعتبار سے پریکٹیس کرنے کا سائن بتاتا ہے وہ میں آپ کو ان چھے دنوں میں یہ بتانا ہے کہ یہ چھے دن آپ کے پرسکون رہیں گے آپ کو کوئی ورغلہ نہیں سکتا آپ کو کوئی جو ہے آپے سے باہر نہیں کر سکتا تائش میں لے سکتا لڑائی جھگڑے سے دور رہتے آپ یہ ساری باتیں ان چھے دنوں میں ملیں گی یہ ابھی تاخراتوں کے جو چھے دن باخی رہ گئے ان میں ملیں گی آپ شیطان کا وجود اب اس دنیا میں نہیں ہیں آپ کے گھر میں نہیں آسکتا آپ کے بازاروں میں نہیں مل سکتا آپ کو کسی خصم سے جو ہے ذہن سے منتشیر نہیں کر سکتا بعض دفعہ انسان کا ذہن کو ایسا شیطان لپڑ جاتا ہے کہ نوز بللہ بعض تو اسلام چھوڑ دیتے مرتد ہو جاتے ایتھیس یعنی ناستک ہو جاتے کافر ہو جاتے اور جو ہے اپنے بارے میں کچھ بولنا نہیں چاہتے ایسی حالت پر لے کیا آتا شیطان اب وہ وقت نہیں ہے چھے دن اور صبر کے آپ کو معلوم ہو جائیں گے یہ نشانی دیروں میں ہزار میں سے کیونکہ رمضان کے بعد میں پھر یہ نشانی میں نہیں دے سکتا دوسری نشانی یہ کہ آپ خود تلاش کر سکتے لیلت الخضر چالنج کی اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اترتے ہیں فجر تک اگر یہ واقعہ لیلت الخضر ہر سال آتی ہے اب تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ نہیں آئی اب تک یہ بھی بات معلوم نہیں ہو سکی کہ ہندو یا کرسچن یہ غلط ثابت کر سکے نہیں معلوم ہو سکی ابھی آپ کو لیلت الخضر کی تلاش اسی میں چھے دنوں میں ملے گی اور موقع ہے اور ایک کیا ہے رمضان کے اندر آپ کا رس اللہ بڑھا دیتا ہے آپ کی آمدانی بڑھا دیتا ہے آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو موت کا جو ہے بار بار یاد کرنا بتایا پچیس دفعہ دن میں تو اس طرح سے آپ کو رمضان میں آگے ہم زندہ رہیں گے یا نہیں ہم کو نہیں معلوم یا پچھلے سال دوہزار سولہ میں کتنے لوگ دنیا سے چل بس سے نہیں معلوم تو اس طرح سے یاد دھانی سے آپ کی آخرت کے لیے عبادت کا موقع ملے گا اس وقت سے موسیقی سے دور رہو کہتے ہیں کہ اللہ کی رغبت توٹ جائے گی اگر آپ موسیقی میں پڑ جاؤ گے تو یا پھر رمضان کے اندر ذکر نہیں کرو گے تو اللہ سے جو ہے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے اللہ تعالیٰ باتنے کے لیے بیٹھا بائے ایک روزہ آپ کا اسی سال کے جہانم کی آگ سے بچا سکتا اس طرح سے تو اللہ کے اس دین کے اندر آپ رات میں خلولات پڑھ لیتے ہیں اور انہاں انزلنا پڑھ لیتے ہیں انہاں تینا انہاں لیلت الخضر پڑھ لیتے ہیں سورہ تو آپ کو اس کے کسی سال کے حساب سے اضافہ والے نیکیاں انہاں میں ملیں گے راتوں میں کیونکہ وہ لیلت الخضر آپ کو ملی یا نہیں ملی ایک آپ نے اس کا ارادہ کر کی کیا تھا اس کا اللہ آپ کو دے دیرا فائدہ اور ایک نشانی یہ بتانا ہے مجھے کہ جو غیر ہے یہ بات تم کو نہیں دے سکتے اب انڈیا میں رات ہے اندھیرہ ہے یہ صرف خوران دیا اور پھر آپ کو دن امریکہ میں ہے اب میں آپ کے سامنے دن کے وقت بیٹھا ہوا ہوں تو عبادت ہمارے پاس رات میں بھی ہوتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت بھی کرے عبادت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ جو ہے رات کے ایک پہر تک کرو بلکے بولا ہم الحمدللہ بعض لوگ جاگتے ہیں بارہ بجے تک عبادت کرتے ہیں بعض عشاء کے بھی جو ہے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں بعض عشاء کے بعد بھی جو ہے تحجدیں یا پھر بعض عشاء کے بعد نوافل پڑھنے والے یا بعض عشاء کے بعد میں جو ہے آپ کو کئی ایسی خصم کی نمازیں جو آپ کے حاجتیں پورے کرنے کی ہے یا آپ کی جو ہے بیماریوں کے لئے شفا کے لئے دعا کرنے سکتے ہیں تو اس طرح سے رات کی عبادت بھی ہمارے پاس ہے دین کی عبادت بھی ہمارے پاس ہے اور آپ اگر دیکھیں گے کرشن ہو یا ہندو سوتا پڑے گا کیونکہ اس دین کی پاس کتاب میں نہیں لکھا بھائی پڑھنا کیا کیسے عبادت کا نہیں مانگ بس ان لوگوں نے ایک اپنی مرضی کا ایک چلن بنا لیا ایک مذہب بنا لیا ایک عبادت کا طریقہ بنا لیا یہی ہمارا خدا بول رہا یہی ہماری کتاب بول رہا اور یہ کتاب انسان نے دی اور اس کو نے پہچھانا چاہا اور یہ معلوم نہیں کرنا چاہا دن اور رات کیوں ہو دن میں اللہ تعالیٰ روزی کمانا عبادت کرنا اور رات میں سو جانا یہاں تک کہ ہمارا سو جانا اگر سے آپ رات میں آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں آپ کی عبادت ہوگی عشان کی نماز میں تو بہت ساری ایسے فائدے ہیں جو رات کے ایک ہی جو ہے اور دن کے ایک ہی وجود سے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندویزم غلط ہے کرسچانٹی غلط ہے اور اسلام سچا ہے ایک رات کی وجہ سے معلوم ہوگا میں ہزار نشانیوں میں سے یہ بتانا چاہا رہا ہوں میرے مسلمان اب جب تم رمضان ختم ہو جائے گا آپ دیکھیں گے ہم بچپن میں فلم دیکھنے چلے آتے تھے پان کھاتے تھے لیمن سوڑا پیتے تھے اُو زمانے میں سوڑے کا دور تھا اور جو ہے باد میں کول رنگز آئے ہمارے پاس انڈیا میں برحال ہم شوق کرنے کے لئے رکشہ لیتے تھے مووی تھر جاتے تھے ہاتھ میں دستی اور جو ہے پرفیوم ایتر لگائے ہوئے اور سرما آنکھ میں لگائے ہوئے سر پہ ٹوپی تھیٹر جا کے بیٹھ رہے یہ شیطان باہر آتے ہی آپ کو شیطانی کامہ اسے جو ہے لگا دیتا آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ چھ دنوں میں آپ کو شیطانی ساتایا آپ پریکٹیکلی بات آپ کو معلوم ہوگا یہ رمضان کے مہینے میں آپ کا رزق پڑھ گیا انکم پڑھ گئی آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جی واقع لیلت الخضر ہے یہ تلاش کے بعد اسلام سے تم جو ہے فائدہ اور جو ہے بہت سارا فائدہ اٹھا سکتے ہیں مصطفید ہو سکتے ہیں آپ کا جو یہاں سے جانے کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ سارا ایک سامان لے کے جائیں گے آپ اللہ کے پاس جو آپ کو وہاں یہ ٹولز یا اوزار اوزار یہ جو ہے آپ کے ٹیکنالوجی جو آپ کی ہے یہ سینٹیفیک پوائنٹ آئیس ایکٹیو جو ہے آپ یہ اسلام کے اندر سپرچوالیٹی ہے یہ جو ہے آپ کو جو ہے سٹرانگ رکھاوا ہے یہ آپ کا فیت یا بہت یعنی بیلیو اور فیت بہت کچھ ہے جیسا ثابت کر کے آپ کو دنیا سے اٹھا لے کے وہ آپ پر فائدہ دلا دیگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر